موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو رمضان مبارک اور آج رمضان کا پانچوان روزہ علماء اور بزرگوں سے سنا کہ اگر آپ سے کوئی لڑے رمضان میں روزہ کی حالت میں تو اسے کہہ کہہ دیا جائے کہ میرا روزہ ہے نہ لڑا جائے اکثر یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں خاص طور پر افتاری سے پہلے سڑکوں کے اوپر سگنل کے اوپر گلی محلے میں لڑائی ہو جاتی ہے پہلے جانا جی سمان سودہ سلف پہلے لینا ہے روزہ گھر والوں کے ساتھ کھولنا ہے گاڑی غلط جگہوں پہ پاک کر دیا غلط طریقے سے جانے کی اور پھر وہیں وجہ بن جاتی ہے لڑائی کی لڑائی کی وجہ میں نہ بنوں لڑائی کی وجہ میرا بھائی نہ بنے معاف کر دیں صبر اور تحمل کے ساتھ کیونکہ ہم روزے میں ہیں روزے کے ساتھ ہیں آمانا روزہ ہے بھوک ہے بیٹ خالی ہے پیاس لگی ہوئی ہے اللہ کے لیے ہے تو جیسے روزہ رکھا ہے بھوک اور پیاس کو برداشت کیے جا رہے ہیں اگلوں کی غلطیوں کو بھی برداشت کر لیں اور کوشش کریں کہ میری ذات سے کوئی غلطی نہ ہو پہلے سے پلان کر لیں میرا ایک انگلینڈ میں ایک میرا دوست یوسف بوبات ان کا نام وہ بھی فوت ہو گیا اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے وہ اکثر کہا کرتے تھے گھر سے نکلنا تو پلان کر لو کس جگہ پہ جانا ہے کیسے جانا ہے کون سا راستہ ہوگا گاڑی کہاں پاک کرنی ہے اور میری ذات سے کسی کو نقصہ نہ پہنچے وہ ہر دفعہ رمائنڈر کول دیتے تھے اپنے آپ کو بھی اپنے دوستوں میں میں جب بھی ان کے ساتھ جاتا تھا مجھے وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ اس راستے سے جائیں گے اس جگہ میں گاڑی پاک کریں گے اتنے سگنل آئیں گے ان کو سب چیزوں کا پتہ ہوتا تھا اور وہ کہتے تھے کسی کو تکلیف نہ دی جائیں کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے کسی سے لڑنا نہیں ہے سبر تحمل کے ساتھ رہنا ہے ہم نے اپنے اندر اچھی صفات لے کیا نہیں ہے اچھے اخلاق بنانے ہیں صفات ہماری زندگی میں آئیں ہم نے رمضان میں یہ نیت اور ارادہ کیا ہے تقوی حاصل کرنا ہے لڑائی نہ کی جائے اگر کوئی کرنا چاہے معاف کر دو پیار محبت سے اس سے بات چیت کی جائے اور گھر کے اندر بھی اسی طرح پیار محبت سے رہا جائیں یہ عادتیں بنائیں گے تو عادتیں آئیں گی نہیں بنائیں گے تو عادتیں نہیں آئیں گے اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نیت ارادے کرتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ